اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید اب سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھامنیل کے اندر دیکھا مجبات کرنے والے ہیں ایئر اینورسٹری اسلام آباد اور اسلام آباد کے ساتھ اس کا کامرہ کیمپس جو ہے ان دونوں کے ایڈمیشنز اوپن ہیں فال دوہ دارویس کے ہم ان کے آنلین پروسیجر کے بارے میں بات کریں گے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس آنلین پروسیجر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکوست کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو نیو کریں گے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گئے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایمیل لائکن کو بیٹن کو ضرور کریں تاکہ انہالی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اس طرح سے آپ کو اسی چینل پر اپلیٹس ملتی رہیں گے ایڈمیشنز کے دوبارہ سے آنلین ایڈمیشنز 2020 کے نام سے یہاں پر پلیلیس موجود ہے آپ چینل ویڈیٹ کر کے بات کریں گے اور اوپر آئی بیٹن کے اندر بھی اس کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو چلتے ہیں ہم ایئر اینسٹی کی ویب سیٹ کے اوپر کے آپ کیسے اپلائی کریں گے اس پر آئی بات کریں گے یہاں پر جو شیڈول دیا گیا ہے شیڈول کے اطلاع سے آپ کے جو ٹیسٹ ہونے ہیں وہ مختلف شیڈول ہیں چارس ہنٹرز ہیں اور اپلائی پراسس کے اوپر اوپر بات کی جائے تو یہ شیڈول ہم ڈسکس نہیں کریں گے آپ کو بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں شیڈول اور اس طرح سے ایڈ بھی ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ ایڈ بھی اکثر لوگوں نے دیکھ لی ہو گئے ہم صرف اور صرف آن این اپلائی کی پراسس کے پر بات کریں گے یہ ایڈمیشن فال دو درویز جب میں لکھ ہو یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر ہمارے پاس دو ایک اسلام آباد کیمپس اور دوسرا کامرہ کیمپس کے لیے لنک شو کیے گئے ہیں ہم آپ کو دونوں لنکس دکھا دیتے ہیں پہلے پھر ایک ہی کے اوپر آپ کو اپلائی کرنے کی پرا پراسس بتائیں گے اور یہ اسلام آباد کیمپس کے لیے ہے اور یہاں پر جو انسٹرکشنز دی گئے ہیں آل سرٹیفیکیٹس اور اسی اور اسی طرح سے باقی جو ہے وہ آپ کے الیجیبیلٹی کے رائیٹی ریفیز ڈیٹیل آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر ویڈیو لن بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہم آپ کو یہاں پر مختصرا آپ کو آن این اپلائی کا پراسس بتائیں گے اور یہاں پر جو چلان آپ کو پرینٹ ملے گا پراسس بتائیں گے اور یہاں پر جو چ کر سکتے ہیں ابھی ہم جو ہے آپ کو دوسرا لنک بھی دکھائیں گے یہاں پر شیر تو قریباً دونوں کی سیم ہے تھوڑا بیک گرون کے فرق ہے اور یہ دوسرا لنک ہے اور اس کے اندر بھی وہیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ چلان فارم کے لیے آپ کو کنڈیکٹ نمبر دیئے گیا ہے اس پر آپ نے رابطہ کرنا ہے پی ٹی سیل کا اور یہ ایئر انیونسٹی کا کامرائی کیمپس کا جو ہے وہ آپ کو ایڈریس بھی بھی بیا گیا ہے ہم چلتے ہیں اسلام آباد کیمپس کی ط دکھتے ہیں یہاں پر ہم بیک جانے کے بعد ہم نے اسلام آباد کیمپس کی لنکیں پر کلک کیا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ لاغ ان کا سائن شو ہو رہا ہے سائن ان کا تو یہاں پر جو ہے اگر آپ نیو ہیں تو آپ سائن اپ ہیئر کریں گے اور سائن اپ ہیئر کرنے کے بعد یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے جو ریکمنڈڈ جو چیزیں ہوں گی سٹارز والی وہ کمپلس لی لکھنی ہوں گی یہاں پر آپ نے سب سے پہلے فرس نیم لکھنے ہے اپنا اپلیکنڈ کو کمپلیٹ ڈیٹیل لینے کے فادر نیم یا آپ کا جو مکمل نیم ہو دیگری کے اوپر وہ آپ نے لکھنے ہے اور اسی طرح سی سی این ایسی کارڈ نمبر لکھنے ہے وہ آپ نے ویداؤٹ یہ آپ کو شو کرے گیا سی این ایسی سپیسز کے علاوہ ہی لکھنے ہے اور ڈیٹ آ برچ لکھنی ہے فادر نیم لکھنے ہے جنڈر لکھنے ہے اور ایمیل ایڈریس لکھنے ہے وہ لکھئے گا جو آپ یعنی کے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن پیج جو ہے وہاں پر ایمیل کے اندر ہی آپ پیج دیا جائے گا اور اس طرح سے کنفرم ایمیل ایڈریس دوبارہ لکھنے ہے اور کریئٹ پاسورٹ جو آپ پاسورٹ چوز کر رہے ہیں وہ پاسورٹ چوز کیجئے گا جو آپ ریگنورلی یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے بٹن کے پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر کے بٹن کے پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ شو ہو رہے کہ سیکسس فیلی آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور آپ لاغ ان کریں دوبارہ سے پردر پروسس کے لیے اب یہاں سے ہم بیک جائیں گے اور بیک جانے کے بعد یہاں پر ہم ایمیل ایڈریس لکھیں گے اپنا اور ایمیل ایڈریس لکھنے کے بعد پاسورٹ لکھیں گے پاسورٹ لکھنے کے بعد ہم نے سائن کے مرم پر کلک کیا تو ہماری یہ لاغ ان ہو چکے ہیں ہم اور یہاں پر آپ کا اپلیکنٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس ذرہ سے آپ نے ایڈویشن آفیس جو ہے وہ نوٹ سومیٹڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ کا بھی پروسس جو ہے وہ نوٹ سومیٹڈ ہے اپنے اس پروسس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو آخری تک دیکھنی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس پوچھی گئی ہیں وہ ہم نے یہاں پر پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے اور کریٹیریا کے لیے آپ جو ہے وہ الیجیبیلٹی کریٹیریا پیچھے آپ بتایا گیا تھا یہاں پر آپ نے پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے پروگرام انڈر گریجیٹو ماسٹو یا پیش ڈی جو بھی پروگرام آپ سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے انڈر گریجیٹ کی لیسٹ اوپن ہو چکی ہے آپ جس کے اندر بھی جو پروگرام سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ الیکٹیکل انگیننگ پاور الیکٹرونکس کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ڈیٹیلز بتانی ہے جس کے اندر فسٹ پروفرنسز ہے آپ نے پہلے سیلیکٹ کر لی اور سیکنڈ پروفرنس تھرڈ اور پورتھ سیکنڈ پروفرنسز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے الیجیبنٹی کریٹریہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آئی ہیو ریڈی بٹن کے پر کلک کر دینا ہے اور سیو پروگرام اینڈیکسٹ کے پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کا پروگرام سیلیکشن ہو چکی ہے اور پھر آپ کا جو ہے وہ پرسنل انفرمیشن آئے گی پرسنل انفرمیشن کے اندر آپ نے نیم وغیرہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور جو آپ کے پیچھے ان ریکائرمنٹس پوچھے گی تھی وہ تو سیو ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے آپ کا پادر کا سین آئی سین کارڈ اور گارڈین یعنی اگر آپ کے پادر ہی آپ کے سربراہ ہیں یا کوئی اور ہوں تو وہ لکھنا ہے اور اسی طرح سے پروفیشن لکھنا ہے ٹیسٹ سینٹر لکھنا ہے اس ساری ڈیٹیل کو آپ نے جاب ہو اگر پادر کی وہ لکھنی ہے اور اسی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیسٹرک کی یعنی کہ آپ کی رہائش کا جو پتہ ہے وہ لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے اور ایمجنسی کنٹیکٹ نمبر ہے اور پرمنٹ ایڈریس ہے کوسٹر ایڈریس ہے یہ سارے ایڈریسز لکھنے کے بعد آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہوگی پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کے پادر ایمپلائی ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ نے شو کرانا ہے یہاں پر اور اس کے بعد اپنا منشن کرنے ہے اور ساری یہاں پر ساری چیزیں لکھنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے اگر آپ کی ڈیسیبلٹی ہو یعنی کہ آپ ڈیسیبل ہوں تو آپ نے ییس کرنا ہے تو اور منشن کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لرجیز اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہو وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سیو ایڈ نیکسٹ کے اپر پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے بٹن کے پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اکیڈمک ڈیٹیلز پوچھی گئی ہیں اور اس اکیڈمک ڈیٹیلز کے اندر جو ہے وہ ڈیگری لیول پوچھا گیا ہے اور سرٹیفیکٹ نیم پوچھا گیا ہے میجر سیلیکٹ پوچھا گیا ہے بورڈ پوچھا گیا ہے اور اسی طرح سے آپ نے وہ بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اور اکیڈمک ڈیگری لیول پوچھا گیا ہے اور یئر سٹارڈ سے لے کر یعنی کہ انڈ کہا پر ہوا وہ ڈیگری لیول اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ ڈیگری آپشن پر کلک کرنا ہے اس پر دوبارہ سے آپ کو جو ہے دوسرا ڈیگری لیول یعنی کہ انٹر کا آپ نے پہلے میٹرک کرنا ہے پھر آدنے بعد میں آپ نے انٹر کا کرنا ہوگا تو اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو میٹرک اور انٹر میڈیڈ کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی اور اگر آپ ایڈڈ کرنا چاہے تو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سکپ اینڈ نیکسٹ کے بٹن کے کلک کرنا ہے اس پورشن کے اندر آپ نے ٹیسٹ انفرمیشن دینی ہے کہ اگر آپ نے اس ایڈ کا ٹیسٹ دی ہے تو وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اور اگر آپ نے ایڈ کا ٹیسٹ دیا ہوئے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اگر ان دونوں کے ٹیسٹ میں آپ نے یعنی کہ پارڈش پیٹ نہ کیا ہو تو آپ یہاں پر سکپ اینڈ نیکسٹی بٹن کلک کریں گے اس نیکسٹ پورشن کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کوئی ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ایئر یونسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ کونسی سوسائٹیز کو جرائن کرنا چاہیں گے آپ نے کوئی ایک سیلیکٹ کرنی ہے اور اسی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اگر آپ کچھ ریکمنڈیشن نکھنا چاہیں آپ کو اپنے ورڈز کرنے دے تو آپ وہ بھی نکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کی بٹن کے پر کلک کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اس نیکسٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو شوق رائے گیا ہے آپ کا سٹیٹس کے آپ نے نیٹ کا ٹیسٹ نہیں دیا یعنی اس کے لیٹ آپ نے انپوٹ نہیں کیا اور باقی سارے آپ دیکھیں کمپلیٹڈ ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک مطلب اگر اس میں سے بھی اس ڈیٹیل آپ نے چیک کرنی ہو تو آپ لازمی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹرکشنز کو کیرفلی ریڈ کریں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اس ایمیل ایڈریس پر جو ہے وہ میل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سممیٹ اپلیکیشن کے بٹن کے پر کلک نہیں کریں گے تو آپ اپلیکیشن سممیشن نہیں ہوگی آپ کا پراسس دھورا رہ جائے گا اور اس کے اندر پہلے آپ اگر ریویو کرنا چاہیں پرنٹ لینا چاہیں تو آپ یہاں سے اپلیکیشن کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو جنریٹ فائل مل گئی ہے اور یہاں پر اگر آپ کو کسی قسم کی غلطی ہو تو آپ غلطی بھی کیرفلی ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر جا کر ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جس پورشن کے اندر غلطی آپ لگ رہی ہو اور اس کے بعد آپ نے سممیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے فائل سممیشن کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے اگر آپ فنانشلی ایڈ لینا چاہتے ہوں تو آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اگر آپ فنانشلی سٹرانگ ہوں تو آپ نے نوک کے اوپر کلک کرنا ہے اور اگر آپ یس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اپنے فادر کی یا سربراہ کی جو ہے وہ ڈیٹیل دینی ہوگی انکم کی اور اسی طرح سے سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی اور سیرلی وغیرہ بھی آپ نے لکھنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے سیو ریکارڈ کرنا ہے اگر آپ فنانشلی یہاں پر یعنی اس ٹاپک کو یا اس انکم کے پروسس کو جو ہے شو نہیں کرانا چاہتے تو آپ اس کو ٹیب کو کلوز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے چلان فارم پرنٹ لینے کے بعد اپنے چلان کی ڈیٹیل دینی ہوگی کہ آپ نے کس بینک کے اندر فل کر کے جمع کرایا اور جس بینک کے اندر آپ نے جمع کرایا ہو اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر بینک نیم اور برانچ نیم اور سٹی نیم کے ساتھ برانچ کوڈ اور چلان سمیشن ریٹ انٹر کرنے کے بعد سیو انڈ ریٹرن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے بینکس کی اگر یعنی کہ آپ لوکیشن چیک کرنا چاہیں تو آپ ان کے اوپر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کلک ہیئر کے اوپر اور اس طرح سے آپ نے اس کے بعد چلان کے پراسس کے بعد ایمیل آئی ڈی کو چیک کرتے رہنا ہے آپ سے فردر ایمیل آئی ڈی کے ذریعے سے رابطہ قائم کرے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا